آجی ایک سوال ہے آپ نے باطن کو صاف کرنے پر بہت زور دیا ہے ہم کس طرح باطن کو پانچ صاف کر سکتے ہیں باطن بہت ضروری ہے آپ یہاں اندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کھڑکا دے لینڈ میں اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھے گا وہ نہ داریوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے وہ چمکتے ہی وہ دلوں کو دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں اگر تیرا باطن صاف نہیں تو تو جو میں دوسرے کیوں فرق ہے اسے زبان کا فرق ہے نا ہاں اگر تیرا باطن صاف ہے تک تو اسے افضل ہے ورنہ زبانی زبانی تیرا دعویٰ ہے توتے کی طرح اور باطن صاف کیسے ہوتا ہے یہ دو طرح کی عبادت ہے ایک زہر کو صاف کرتی ہے ایک اندر کو صاف کرتی ہے یہ نماز روضہ زہر کو صاف کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوں گا کوئی پاک چیز تمہارا اندر ٹھہرے گی نہیں تو در رات قرآن پڑتا ہے نماز میں پڑتا ہے تیرا اندر ٹھہرتی نہیں ہے تیرا نفس ناپاک ہے اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے یہ فرقہ واریت کیا ہے پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا تو تو مومن آئی نہیں ہے نا تو مومن بنتا کہ تم سارے ایک ہو جاؤ اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہ حدیث بھی کہتی ہے تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں اس میں شیطان آبے بیٹھ جائے اب جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا تمہارا نفس پاک نہیں ہوگا اس کے لیے پھر قانون ہیں طریقے ہیں جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا جس طرح یہ تصویر ٹھٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تصویر لگی ہوئی روی ٹھٹک کرتی ہے نا یہ جو تصویر ہے یہ عام لوگوں کی یہ ہے بلے شاہ حرماتے ہیں اساڑے دلہ من کا اللہ اللہ کردہ وہ دل دے من کے انہوں اللہ کا سکھا نا وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تصویر ہے وہ ہیک گھنٹے میں چھے ازار چوبی گھنٹے میں سوا لفظے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے جس دل میں چوبیس گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا پھر شیطان جاتا ذرہ امان آتا ہے نا پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے ساتھ وہ دل کی دھڑکن کا تلہ خون سے ہے پھر روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شکا رہتی ہے نا اور پھر تو سوتے رہنا روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں کام کار میں بھی اللہ اللہ اتا تُو مر گیا دی کبر میں بھی اللہ اللہ اور یوم محشن تک اللہ اللہ ہوتی رہی ہے اب موت تو جیا ہے روحوں کو موت تو نہیں ہے نا وہ تُو نماز ہی تو تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی وہ تو کیا مطلبHi gradient نمازوں بھی پڑتی رہیں گی جو یہاں سکھایا وہاں بھی کرتی رہیں گی اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاک شبہ میراج پہ گئے تھے تو میراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں ولیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تھے تو جب ہی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے وہ اتنے ہزار سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہی گئے تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ اندر روحیں دل وہ بھی پاک ساپ ہو جائے نا جب تُو اللہ لے کرتا ہے تیرے اندر بھی اللہ لے کرنا شکر دے نا تُو ہی کہے نکل ہی ہے تیرے اندر اصل ہے تُو نکل کو اتنی ہمیت دیتا ہے وہ جو اصل چیزیں جن کو آگے جانا جن کو موتی رہی ہیں ان کو ہمیت نہیں دیتا ہے وہ تیری موتاج ہیں تُو خود بھی اللہ لے کر ان کو اللہ لے سکھا اگر تُو نے ان کو اللہ لے سکھا دیا تجین کر کاما تک تیرا اصل کا جاریہ ہوئی دیا اللہ خود کیے ہیں ان اسلام علاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا جاہی میرا جاہی گوھر شاہی گوھر شاہی ٹھیک سے ہم نے نعمت پائی گوھر شاہی گوھر شاہی